رحمہ الرحیم اگر کان پر بال آ جائیں تو آج میڈیا کا دور ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا عرب بندے کے پاس آسانی کے ساتھ اس کے پاس موبائل ہے اور جو مرضی ہے وہ لوڈ کر دیتا ہے اور لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اسی طرح ان کے عقائد بنتے جا رہے ہیں جازہ آپ کو یہ ایک اہم چیز ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کو سن رہے ہیں امیشنس اسی لیے تو حکم ہے کہ جب آپ کسی محتحد کی تقلید کرتے ہیں تو عالم کی تقلید کریں عالم یعنی سب سے زیادہ جانے والی اسی طرح اگر آپ کسی کو سن رہے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ وہ جس کو سن رہے ہیں واقعی وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے مثل کا آ جاتا ہے کہ تقلید تو ہر کوئی کرتا ہے آیا عالم کی تقلید کرنی ہے یا جاہل کی جاہل کی تقلید کریں گے تو آپ کو جہالت کی طرف لے جائے گا عالم کی تقلید کریں گے تو یقینا خود بھی عالم ہے آپ کو بھی علم تقسیم کرے گا اور خود بھی جنت میں جائے گا اور آپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گا لہذا اسی طرح لوگوں کے اس کے طرح کانوں پر بال آ جائیں تو ہارڈ اٹیک ہونے والا ہے یا آپ کی موت بالکل قریب ہے اور اسی طرح وہ لوگ سوچتے ہیں اور اسی طرح پھر ہو جاتے ہیں لہذا اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جب انسان کی ایج بڑھتی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اس کے آزا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی باڑی پر بھی اثرات ہوتے ہیں مثلا ایک زمانہ ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے بچہ جب جوان ہوتا ہے جوانی والے اثار ہوتے ہیں جب بڑاپے کی طرف جاتا ہے تو یہ آزا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کبھی آنکھیں نظر کمزور کبھی کان کبھی انسان کی باڑی کمزور ہو جاتے ہیں اور اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ جب پورا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایک سہارے کے لیے اپنی اولاد کا متاج ہوتا ہے لہذا اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے کہ کانوں پر والا آجائیں تو کیا آپ کوئی مرنے والے ہیں ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو اس لیے کہ جب انسان اس کی ایج چالیس سال کے بعد ہوتے ہیں تو اس قسم کے اثرات جو ہے وہ انسان کی باڑی پر اور کانوں پر آجاتے ہیں لہذا اس سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے